حضور نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں خبر دوں کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے شبیح ترین ہے بہت بڑی بات ہے یہ ہم شہزاد علی اکبر کے فضائل میں زبان ہے اب عبداللہ علیہ السلام یہ پڑھتے ہیں کہ پروردگار تو گواہ رہنا کہ اب وہ جا رہا ہے کہ اللہم اشہد علیہ علیہ القوم قدبر اضیلہ قلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول ہم تو حضرت علی اکبر کے فضائل میں اور ان کے مسائب میں پڑھتے ہی ہیں ہم تو ماں کی گوچ سے سنتے آئیں کہ پروردگار اب وہ جا رہا ہے کہ جو خلق میں خلق میں اور گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ اب اس میں سے دو ہمارے لئے پوسیبل نہیں یہ تین باتیں اب عبداللہ علیہ السلام نے ایک یہ کہ ان کا چہرہ وہ ظاہر نواز رسول ہیں تو ان کا چہرہ سب سے زیادہ رسول اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تا حتی یہ کہ روایات میں آیا ہے کہ خود عبداللہ حسین سے بھی زیادہ شبیح تر حضرت علی اکبر تھے رسول اللہ سے تو وہ ان کا خاص مقام اسی طرح ان کی گفتار بلکل رسول اللہ جیسی تھے یہ نہ ہم نے رسول اللہ کی گفتار ابھی سنی ہے نہ ہمارے لئے ایسا ممکن ہے کہ ہماری گفتار رسول اللہ کی گفتار جیسی شبیح ہو جائے یعنی وہ لہجہ ہم نہیں اپنا سکتے اس لئے کہ ہمیں وہ لہجہ معلوم بھی نہیں ہے اور ہماری استطاعت سے بہر ہے لیکن ایک چیز ہماری استطاعت میں شاید ہے اور وہ ہے رسول اللہ کا اخلاق جتنا ہمارے لئے ممکن ہے پہنچنا اور وہ جو ہمارے لئے پہنچنا ممکن ہے وہ حضور نے دو روایتیں اب اس طرح کی دو روایتیں ایک میں پانچ صفات کو بہن کر ایک میں آٹھ صفات کو بہن کر اگر تم ان آٹھ صفات کو اپنا لو تو تم مجھ سے شبیح ترین ہو جاؤ گے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس جمعے کے دن کی برکت سے اپنے آپ کو قریب ترین کر سکیں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت بھی کتاب الکافی میں جو آٹھ صفات والی روایت ہے کتاب الکافی میں ہے اور ایک روایت کتاب ملہ یعظر الفقی میں یعنی دونوں کتاب میں بڑی اہم بڑی مستند ہیں مذہب تشریعوں میں دونوں میں ایک تیس جو سب سے پہلی قومن ہے احسانو کم خلقن وہ کہ جس کا حسن اخلاق سب سے زیادہ ہے وہ مجھ سے قریب ترین اور شبیح ترین بہت بار حضور نے اس بات کی تاقید فرمائیے لا تعداد احادیث نے اس پر قبیل یمامہ کا ایک شخص تھا سردار اس نے کئی دفعہ تھریڈ کیا تھا رسول اللہ کو کہ میں آپ کو قتل کروں گا تو سمامہ اس کا خود کا نام ایک مرتبہ جنگ ہی میں وہ خود گرفتار ہو گیا اور اس کو کچھ مسلمان لے کر رہا ہے اور مسجد کے ایک ستون سے بان دیا یا رسول اللہ یہ آپ کو دھمکیاں دیا کرتا تھا بہت تو حضور نے اس سے پوچھا کہ پہلا آپشن گویا یہ ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے تو اس نے کہا کہ آپ حق رکھتے ہیں کیونکہ میں آپ کو قتل کی دھمکیاں دے چکا اور جنگ میں گرفتار ہوا تھا دوسرا حضور نے کہا کہ تمہیں آزاد کر دیا جائے اور کوئی فدیہ لے لیا جائے تمہارے قبیلے سے اس نے کہا کہ آپ بہت زیادہ مال حاصل کر لیں گے اگر آپ یہ کر لیں تو کچھ آس پاس جو حضور کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہی سب سے بیسٹ آپشن ہے تو اب اس کی وضعات کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے اگمیل کے صلوات بھی جائے گا محمد وعالی محمد فر اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد تو یہ لکھا ہوئے تاریخ میں غربت بہت زیادہ تھی مثال کے طور پر کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہی سب سے بیسٹ پاسیبل آپشن ہے یہ کر لیں اس کو دے دیں بہت سارا مال لے دیں حضور نے کہا تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں آزاد کر دوں اور تم اپنے قبیلے کے پاس واپس چلے جاؤ حضور نے کہا کہ جیسے یہ کہا تو اس نے سامنے جواب دیا کہ اگر آپ یہ کر لیں تو آپ کے کرم سے اسی بات کی امید ہے آپ اہل کرامت ہے حضور نے جب اس سے آزاد کیا تو یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ یہ اتنے سالے سارے لوگ حضور کی طرف اٹریک کیسے ہوتے تھے فقط وہ نہیں اس کا پورا قبیلہ حضور کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا یہ حضور کا اخلاق تھا جو نے کھیچ کے لے کہا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو کوئی آپ کی طرف نہ آتا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ حضور مکرم جیسا میسج بھی کوئی پہنچانے والا ہو لیکن اگر دل سخت ہے اور زبان میں سختی ہے تو کوئی قریب نہیں آنے والا اگر آپ کی بات بھی اچھی ہونی چاہیے آپ کا ویو کمیونکیشن بھی ٹھیک ہونا چاہیے تب جا کر کوئی مذہب حق کی طرف آئے گا یا اخلاق کی طرف آئے گا پہلی بات چونکہ اچھا اب یہ جو آنٹ صفات ہیں مثلا فرض کیجئے ایک پر ایک ایک گفتگو ایک ایک ہو سکتی ہے تو آنٹ شب گفتگو ہو اس پر تو کیا کہنا ہے تفصیل سے گفتگو ہو جائے لیکن ہمیں تو جو میں ایک خطبہ ہوتا ہے مختصر بات کرنی ہوتا ہے میں چاہتا ہوں روایت بھی پوری پہنچ جائے تو جتنا اب تک میں پہنچا سکوں دوسری صفت بیان کی گئی کہ اپنے اہد کو پورا کرو تم تو تم مجھ سے سب سے جارہ شبیہ ہو اہد کو پورا کرو اچھا اہد کو پورا کرنے کا معاملہ کیا ہے ہم فقط ایک دوسرے سے اہد کی بات نہیں ہے سب سے پہلے تو ہمارا اللہ سبحانو تعالیٰ سے ہے کتنی مرتبہ شب قدر میں قرآن سر پر رکھ کر اہد کرتے ہیں کچھ کہ پرودگار فلاں گناہ چھوڑ دوں گا یا یہ کام نہیں کروں گا یا زندگی ایسے گزاروں گا پھر جو اللہ سے کیا ہوا اہد اس کو توڑ دیتے ہیں تو ایک بات تو یہ اہد کو پورا اچھا اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی روحانی و نورانی برکتیں رکھی ہیں اب حجاج ابن یوسف جیسا سخترین شقی انسان خبیص ترین انسان جب یہ خود واصل جانم ہوا تو اسی ہزار افراد اس کے زندان سے باہر آئے جس میں سے تیس ہزار لیڈیز ہیں ان میں سے کئی ہزار وہ ہیں جن کے جسموں پر نعوذ بلہ لباس نہیں ہیں اگر جس نے قتل کی ہیں اگر کلکولیشنز دیکھی جائیں ہسٹری کے اعتبار سے تو ہنڈرین ٹوئنٹی تھاؤزن ہیں اس زمانے کی آبادی کا آپ سوچیں وہ کہ جسے چین نہیں آتا تھا کہ جب تک کوئی مولا علی کا شیعہ اس کے سامنے تڑپتا وہ نہ مرے اور کتنے واقعات میں ایسا لکھا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میرا کھانے کا دل نہیں کر رہا بس کسی کو قتل کرو میرے سامنے کوئی علی کا موحب ہو تو میرا کھانے کا دل کا دل کھانا کھاؤں عمر بن عبدالعزیز نے اس کے لئے یہ کہا ہے کہ اگر دنیا کے سارے خویص ترازو کے ایک پلرے میں رکھے جائیں اور ہمارا حجاج ابنی یوسف ایک طرف ایک بار ایسے ہوا کہ بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور ایک ایک کر کے ان کا سر قلم کیا جا رہا تھا حجاج کے سامنے تو سب کو قتل کر دیا گیا تھا ایک شخص آخر میں باقی رہ گیا کہ نماز کا وقت اب اسلام کے حال پر رویا جائے یا کیا کیا جائے کہ یہ لوگ نماز بھی پڑھاتے تھے اور ان کی بیچے لوگ نماز پڑھتے تھے شام میں جو امام جمعہ ہیں وہ خود حاکم شام ہے یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی جمعہ کی نماز بودھ کے دن بھی پڑھا دیتا تھا لیکن ہے امام جمعہ ولید جیسا وہ ہے امام جمعہ جو شراب کے نشے میں بھرپور مست ہو کر آئے اور چار اکت پڑھا ہے فجر یہ ہے اسلام کا اور یہ ہیں ان پر ایمان رکھنے والے یا انہیں فالو کرنے والے یا کم از کم ان کے لئے جسٹیفیکشنز لانے والے حجاج جب نے یوسف یہ نماز بھی پڑھاتے تھے تو اس نے کہا کہ آخری شخص ایک باقی رہ گیا تھا اس نے کہا بھئی آفس آورز پورے ہو گئے اب یہ کل مارا جائے گا تو وہ جو جلاد تھا اس سے کہا کہ جاؤ اس کو لے کے جاؤ اپنے گھر کل صبح صبح لے کر آنا کل صبح پھر کاروائی شروع کریں گا اب یہ شخص جب لے کر چلا گیا وہ فانسی دینے والا اس شخص کو اپنے گھر لے کر رات گزارنی ہے یہ جس کی موت قریب تھی مولا علی کا چانے والا جوان اس نے کہا کہ میری کچھ وسیعتیں باقی ہیں اور مجھے کچھ قرض ہیں جو ادا کرنے تو تم اگر مجھے اتنی اجازت دو کہ میں ابھی اپنے گھر چلا جاؤں صبح صبح واپس آ جاؤں یہ میں وعدہ کرتا اس نے کہا کیا بات کرتے ہو تم تمہاری عقل ٹھیک ہے جاؤ گے تو کون واپس آئے گا کہ میں تم سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں بارال پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے دل میں ڈالا اس نے چھوڑ دیا لیکن جیسے چھوڑ دیا تو رات بار خود جاگتا رہا کہ اب یہ تو مجھے ہی کل فانسی لگنی ہے کیونکہ وہ اس کو چھوڑ دیا وہ نہیں آنے والا صبح صبح کا وقت تھا وہ واپس آ گیا جب یہ لے کر اسے حجاج بن عصف کے سامنے پہنچا تو اس نے سارا واقعہ بین کیا کہ میں نے اس رات کو چھوڑ دیا تھا یہ واپس آئے حجاج نے پوچھا کہ تم واپس کیوں آئے ہو کہ اس لیے کہ میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہوں اور ان کا حکم ہے کہ اگر وعدہ کرو تو اس کو پورا کیا کرو اللہ اکبر مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمتوں پر ایک مل کے صلوات بیجے محمد وعالی محمد پر اللہم اصفل اللہ علیہ محمد وعالی محمد مولا علی فرماتے تھے کہ زمانے نے مجھے اتنا تنزل دیا اور اتنا گرا دیا کہ اب لوگ کہتے ہیں علی اور وہ یعنی آکم شام ایک ساتھ ملا کے نام لیتے ہیں کہاں علی ابن ابی طالب جو چونٹی کے موں سے ایک گھانس کا چھوٹا سا ڈگڑا نہ حق نہ لیں اور علی کے مقابلے میں وہ جنہوں نے ہزاروں مسلمان مار دیئے اور پرواہی نہیں ہے جنہیں تاریخ میں جنہیں ابھی بھی احترام کے نام سے ایک کیا جاتا ہے تو یہ مولا علیہ السلام پر ظلم ہے کہ علی کے ساتھ ایسے کا نام لیا جائے یا اس کے ساتھ علی کا نام لیا جائے تو برحال اس نے کہا کہ میں مولا علی کا شیعہ ہوں اور علی ابن ابھی طالب علیہ السلام کا حکم ہے کہ اگر کوئی وعدہ کرو یعنی اس صورت میں بھی اگر کوئی وعدہ کر کے ہو وہ وعدہ پورا کرو برحال اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس پر کوئی کرم ہوا حجاج جنویسو کی دل میں بھی خیال ہے اس نے کہا کہ تم نے یہ اچھا کام کیا جاؤ چھوڑ دیا تو برحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پہ جو چلنے والا ہوتا ہے تو اللہ کہیں نہ کہیں اسے کسی طریقے سے سنبھال لیتا ہے یہ اس آیت کا مطلب ہے جب تم تقوی اختیار کرتے ہو اللہ کا تو اللہ تمہیں وہاں سے پریشانی سے نکالتا ہے جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا اور تم ایسے مقام سے رزق اطاع کرتا ہے کہ جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا قرآن میں مل کے تیسری صفت حضور نے بیان کہ اگر تم مجھ سے سب سے زیادہ شبی بننا چاہتے ہو تو امانتوں میں خیانت نہ کرو بہت سامنے کی بات ہے اور اس کا تعلق فقط مسلمان سے نہیں ہے اس کا تعلق ہر ایک سے امانت میں خیانت نہ کرو اب میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو پھر امانت کا مطلب خالی آپ نے کسی سے کیش لیا وہ نہیں ہے اس میں بھی پہلی بات ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امانت دیوی ہے امام زمانہ السلام اللہ کی امانت ہے قرآن اللہ کی امانت ہے امام بارگاہ اللہ کی امانت ہے اولاد اللہ کی امانت ہے جب اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی امانت ہے تو اس میں خیانت نہ کرو ہو کا مطلب کیا ہے یعنی اسے اللہ کے راستے پر چلا ہو اور میں نے ارس کیا کہ جہاں یہ ڈیلنگ کا معاملہ آ جائے تو وہاں جب آپ نے وعدہ کیا اور امانت کی بات ہے جو کہ ہمارے پاس سب سے بہترین عصوہ حسنہ وہیں حضور مکرم کا ہے لہٰذا اور ان کے اہل بیت کا خیبر کی بات ہے کہ جب بہت لمبی جنگ چل گئی اور ابھی تک مولا علی کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی چالیس میں دن مولا علی اسلام تشریف لائے تو اس سے پہلے تک خیبر میں رکنا کوئی آسان تو نہیں تھا شدید گرمی ہے وہاں پر ڈیزرٹ ہے وہاں پر کھانا پینا تقریباً ختم ہو چکا ہے تو کیا کیا جائے گا تو بہت سے صحابہ بہت زیادہ بھوکے تھے ایک شخص چرواہا وہ اپنی کچھ بکریوں کو لے کر حضور کے پاس سے گزراوا خیبر میں حضور کے پاس سے گزرا اور وہاں حضور کے پاس آکے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں اب وہی بات کے بہت سارے خوش بھی ہو گئے کہ اب اب اس کی بکریوں آئی ہیں تو زبا ہو کہ تازہ تازہ کباب بنیں گے بہترین لزیز تو کچھ پیٹ بھرے گا حضور نے کہا کہ تو مسلمان تو ہونا چاہتے ہو یہ بکری ہیں کس کی ہیں اس نے کہا کہ یہ امانت ہیں ان یہودیوں کی جو خیبر حضور نے کہا جاؤ پہلے ان کی وہ امانت واپس لوٹا کے پھر آؤ میرے پاس پھر کلوہ اسلام پڑھو یہ وہ عالی ترین اخلاق ہے جو رسول اللہ نے سیٹ کیا اب جب آپ بعض فرض کیجئے کہ کچھ کنڈیشنز میں جاتے ہیں آگے تو ہم بطور مکلف کچھ باتوں کے لیے ہمیں سہولت بھی مل جاتی ہے اس سے انکار نہیں ہے اور جہاں پر اگر کوئی فیقی اعتبار سے سہولت آپ کو مل جاتی ہے تو آپ اس سے استفادہ کر لیں تو غلط بھی نہیں لیکن بنیادی طور پر یہ کریکٹر ہونا چاہیے انسان کہ امانت میں ریایت کرو اس کے بعد تیسرا امانت میں ریایت چوتھا حضور نے یہ فرمایا کہ اگر تم مجھ سے اخلاق مصرف زیادہ شبیح ہونا چاہتے ہو تو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو حضور کے والد کا انتقال ہو گیا تھا حضور کی ولادت سے پہلے ہی حضور کی والدہ کے انتقال چند مہینوں بعد ہو گئے تو حضرت علیمہ سادیہ بعض مرتبہ ہمارے یہاں بھی تھوڑا سا لاعلمی کی وجہ سے لوگ ایک منفی طور پر حضرت علیمہ سادیہ کا ذکر کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہے حضرت علیمہ سادیہ برحال حضور جب بعد میں جوان بھی ہو گئے تو حضرت علیمہ سادیہ تشریف لاتی تھی تو احترام میں کڑے ہوتے تھے امی امی کہہ کے بعد میری ماں میری ماں تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اگر تم نے مرنے کے بعد ان کے حقوق کے رعایت نہیں کی تو وہ تمہیں قبر سے آگ کر دیتے ہیں اور پھر برعکس بھی فرمائے کہ کچھ والدین ایسے ہیں جو مرنے کے بعد اپنی اولاد سے راضی ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اپنے والدین کے ساتھ تعلق وفات کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا اللہ سبحانہ وتعالی جن جن کے والدین حجات ہے سب کو سلامت رکھے سہد سلامتی کے ساتھ رکھے شہد عباد رکھے اور جن کے والدین دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان کے درجات بلندر فرمائے تو برحال والدین کی وفات کے بعد بھی ان سے تعلق اولاد کا ختم نہیں ہوتا اور پانچ بھی بات فرمایا حضور نے کہ سلح رحم کرو اگر تم سلح رحم کرو گے تو مجھ سے سب سے زیادہ شبیع ہو یہ وہ روایت تھی جس میں پانچ صفات کا بیان تھا باقی ایک روایت جس میں آٹھ صفات کا بیان ہے میں اسبرکوں علی الحق ایک حضور نے فرمایا کہ جہاں کہیں حق آ جائے تمہیں صبر کرنا پڑے گا جتنا تم زیادہ صبر کرو گے اتنا تم مجھ سے شبیع ہو اقدمکم للغیز جتنا تم اپنے غصے کو زیادہ ضبط کر لو اتنا ہی مجھ سے شبیع ہو اسے وعد میں بیان کیا سبحان اللہ واشدکم من نفس انصافان علی رضا والغزب یہ مجھے زیادہ پر بہت زیادہ یہ صفت اس پر دل سے لگتی بھی ہے اس پر گفتو کرنے کے بھی چاہتا ہے آج موقع نہیں کبھی اور کروں گا انشاءاللہ کہ تم میں سب سے زیادہ مجھ سے شبیع ہو ہے کہ جو چاہے وہ خوش ہو یا غصے میں ہو انصاف کو نہ چھوڑیں بہت مشکل کام ہے بالخصوص جب غصے میں ہیں بہت مشکل کام ہے کہ آپ کسی کے ساتھ عدالت کو باقی رکھیں پھر بھی چاہے غصے میں اس کے ساتھ وہ بیجا بات نہ کریں کہ جو غلط اتنی بات کریں جتنی بات کرنی کی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہ جائیں کیونکہ جب غصے میں ہم ہوتے ہیں تو پھر ہر حد چھوڑ دیتے ہیں ہر حد پار کر دیتے ہیں تم نے یہ بھی دھو ایسے بھی ہو تمہارا باپ یہ ہے تمہارا خاندان یہ ہے یہ سب شروع ہو جاتا ہے اس لیے کہ ہم غصے میں عدالت کی رہائت نہیں کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے شبیع ترین بنا چاہتے ہو تو غصب کے عالم میں بھی انصاف کو باقی رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان تمام اخلاق حسن آپ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے